ہمارے علی ثابت ہوتا ہے کچھ نے لیا ہم میں سے نہیں ہے سے مراد انہوں نے یہ لیا اس کا فہم اور اس کا معنی یہ لیا کہ وہ جو ہے مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو پہلا فہم محدیث سے نے لیا وہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرماتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں دوسرا معنی جو محدیث نے لیتے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں مسلمان تو ہوں گا وہ لیکن ہمارے طریقے پر نہیں مطلب جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک لایا اس طریقے پر نہیں تیسرا معنی اور مفہوم محدث نے جو لیا اس کا وہ یہ ہے کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہے یا جو جماعت کا تصور اسلام نے دیا مطلب مسلمان تو ہے لیکن جماعت سے نہیں ہے تو بہرحال ان تمام میں سے آپ میں حصول لے جاؤں گا انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لَيْسَ مِنَّ مَنْزَرَبَلْ قُدُودَىٰ وَشَقَّ جُيُوبَىٰ وَدَعَا بِدَعَا جَاہِلِيَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کے راویوں فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جب غم کی حالت ہو کوئی صدمہ اس پر آ جائے کوئی مشکل اس پر آ جائے جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جہالت کی جو باتیں ہیں یہ جہالت کی پکار پکارے آئیے آگے دوسری چیز جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ سنن ابو دعوت کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنیں اس حدیث کو قورت سے تمام لوگ سنیں ابو حریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رائعوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے عورت کو اس کے شہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آخا کے خلاف بھیکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے کیا فرما رہے ہیں جس شخص نے کسی عورت کو اس کے شہر کے خلاف اور زیادہ وہ ہے یا وہ زیادہ وہ ہے حالانکہ دونوں مسلمان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزوں کو جہالت کی رسومات کو حجت الویدہ کی قدموں کے اندر یہ بیان کر دے گی آج میں جہالت کی جتنی رسمیں ہیں اپنے پیرو تلے رونتا ہوں جتنی رسمیں ہیں جہالت کی رسمیں کیا تھی نسلی تاثب زبان کا تاثب خومی تاثب علاقہی تاثب سب ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک واحد امت بنا دیا یا چاہے رہنے والے کہیں کیوں کسی علاقے کیوں کسی نسل کیوں کسی زبان تو وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے خلاف ہتیار اٹھا لے یاد رکی تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی خلاف ہتیار نہیں اٹھا سکتا یاد رکی نہیں اٹھا سکتا ورنہ اتنے معمولی معمولی وجوہات پر خطل و غرضیری مسلمانوں نے مچائی اللہ ہم پر احمد کرے جبکہ خون کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ سوالات ایسے ہیں جن کے جب تک جواب نہ دے بندہ وہاں سے خدم نہیں آلیں گے ان پانچ سوالات کے علاوہ بھی کچھ سوالات ایڈیشنل ہیں اس کے اندر وہ پانچ سوالات میں سے ایک ہے کہ زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی علم کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا مال کہاں سے کمایا مال کہاں لگوایا یہ اللہ کی سوال پھر اللہ آئیں گا نمازوں کے بارے میں سوال سب سے پہلا ہونے والا ان پانچ کے بعد تو یہ چھٹا سوال ہوتا ہے نمازوں کے بارے میں مطلب اللہ اپنی عبادت کے بارے میں اور اس کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوں گا وہ ہوں گا خون کے بارے میں جو کہ ساتوہ سوال ہوں گا خون کسی کے خون تو نہیں بہایا مطلب اللہ اپنے احکامات اپنے حکم اپنی عبادت کے بعد اگر کوئی سوال کریں گا تو بندوں کے بارے میں کہا خون تو نہیں بھایا چوتھی چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہیں وہ حدیث نیو ہیں آپ نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہے یہ ابودعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا لَيْسَ مِنَّ مَنْ غَشَّ وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے اس روایت کے تعلق سے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزار میں گئے ایک شخص سے ملاقات کی اور اسے اس کے مال کے تعلق سے دریافت کیا اور اس نے غلط بیانی کی جھوڑ بولا رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا یہ مال کیسا ہے سوکا ہے تو کہاں بہت سوکا ہے بہت اچھا مالیں فلاں ہیں جبریل علیہ السلام آ کر فرمایا اللہ کے رسول ذرا اس کے مال کے اندر تو ہاتھ ڈالی آپ نے اس کے مغلہ جو اناج بیچ رہا تھا اس کے اندر ہاتھ ڈالا جب ہاتھ ڈالا اور نکالا تو اندر سے گیلہ آناج نکلا گیلہ آناج تو آپ نے کہا یہ کیا ہے تو کہا اللہ کے حسول کل رات بارش ہو گئی تھی تو کہا پھر تو کہا میں نے سوچا صبح مال نہیں بھی کہیں گا تو میں نے گیلہ مال نیچے رکھا سوکا آناج اوپر دال جیا کہا نہیں تو گیلے کو اللہ رکھتے سوکے کو بتا کر بیچتے اور گیلے کو بتا کر بیچتے کہ گیلہ ہو گیا کم دام میں بکتا لیکن دھوکہ نہیں پھر آپ نے کہا یہاں لوگوں نے اپنی شخصیت پر الزام نائے مول کر کیا کچھ نہیں کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ آپ ایک مرتبہ پچاس ہزار دیرہم لے کر سفر پر نکلے لوایتوں میں بہرحال مختلف تاریخی حوالے ہے تو مختلف الفاظ آتے ہیں کتنی کونٹیٹی تھی رقم کی بہرحال ایک بڑی تعداد بہت زیادہ دولاک کے الفاظ بھی آتے ہیں پچاس ہزار کی بھی الفاظ آتے ہیں ایک بڑی رحم لے کے آپ سفر پر نکلے اور پانی کے جہاں سے جا رہے تھے ایک شخص جو چور تھا پرلے درجے کا چور اس نے امام بخاری سے کہا کہ وہ تمہارے پاس پیسے ہے اس میں سے کچھ پیسہ مجھے دے دو سیدھے سے امام بخاری نے کہا کی پیسہ میرا حلال کا میں تمہیں کیسا کہا دے دو انہیں تو الزام لگا دوں ہا کچھ بھی تو کہا یہ تو درست نہیں میرا حلال پیسہ میں تم کو نہیں دے سکتا ہوں لیکن وہ چور رشانہ تھا اور اسے پتا تھا امام بخاری اپنی شخصیت کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اسے لگا شاید امام بخاری اٹھائیں گے پورٹلا اور وہ لیں گے بھائی لے لو الزام مت لگاؤ تو اس شخص نے کیا کیا اعلان کروا دیا جہاز کے کیپٹن کے پاس گیا اور کہا میرے دو لاکیوں پچاس جو بھی لفظیں اس کا بیک چوری ہو گیا ہے اور اس نے اس چور نے دیکھ لیا تھا کہ ایسی کسی رخ میں باندی ہوئی کہا ایسی سی رخ میں ایسی سی پوڑیوں میں باندی ہوئی اندر پورٹلیوں میں رکھی ہے وہ ہوتا تھا نی ایک پورٹلی میں سو ایک میں سو ایسا بانتے تھے لوگوں زمان تو کہا اتنی پورٹلیاں اور ایسا سا رکھیں اتنا ڈینومنیشن کے اتنے نوٹس اتنے سکھے ہیں چونکہ اس نے وہ دیکھ چکا تھا لیکن چورا نہیں سکتا تھا امام بخاری نے جو ہی یہ خبر سنی کہ جہاز کا کیپٹن لوگوں کی تلاشی لے رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ایسا بیک آپ نے پوری رخم اٹھائی اور پانی کے اندر پھیک دی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ صرف ایک میری الزام کے ویسے میری حدیثیں لینا چھوڑ دیں تو حدیث رسول کے لیے آپ نے وہ پیسے پھیک دی کہا میرے پر الزام آ جائیں گے تو میری حدیثیں کون لیں گا تو جھوٹا تھا امام بخاری چور تھا چلو ٹھیک ہے وہ ثابت نہیں بھی ہوتا لیکن اگر ذرہ براوری بات نکل جاتی تو کہاں میں وہ دیکھوں تو اپنی عزت بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا اپنے کام کو وہ کرنے کے لیے اس پوٹلی کو کیا کیا اندر دال دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان دھوکے میں آ جائے میری وجہ سے اور حدیث رسول صرف میرے دھوکے کے وجہ سے وہ چور نے دھوکہ دیا تھا لیکن آپ نے تو دیکھیں اپنی شخصیت کو پاک رکھنے کے لیے دھوکہ کوئی دوسرا دے رہا ہے تو بھی آپ نے بچایا تو مسلمان خود کیسے دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے جو مسلمان اپنی شخصیت کو دھوکے باز ہونے کا الزام برداشت نہیں کر سکتا ہے چور ہونے یہ اصل چیز ہے بول دیجئے کہ بھائی یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہی رہیں گا اور اماندار تاجیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سنان ابو دعوت کی یہ بھی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے اس حدیث کے راہے آپ نے فرمایا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ مال لوٹنے مطلب علانیا یا زبردستی جو مال چھیندے ہیں مطلب اس کو ڈاکہ بولتے ہیں چوری ایک الگ چیز ہوتی ہے ڈاکہ ایک الگ چیز ہوتا ہے ڈاکے میں کیا ہوتا ہے چوری میں خاموشی چورا جاتی چیز اور آوری میں کیا ہوتا ہے آدمی آتا ہے اپنے آپ کو ڈھکتا ہے اور آپ سے چھین کر چھرا کر یا سامنے دکھ کر یا بغر دکھے کے لیکن علانیا چھرا کے لے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مال کو لوٹنے مطلب علانیا لے رہا ہے کسی سے چھین کے لیتا ہے یا لوٹتا ہے یا ہاتھ میں سے چھین کے لے جاتا ہے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے چور کی سزا ہاتھ کٹنا اس کی سزا دوسری ہوتی ہے شریعت چھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے حدیثیں فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے راوے یہ بھی سنن ابو دعوت کی روایت آپ نے فرما رکھا ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا کہ وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بہرحال چھتی چیز یہی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی ساتھی بات جو حدیث میں آتی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں سے نہیں کہا اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں دو حدیثیں میں نے لائے ہوں چونکہ دونوں ایک ہی اس سے تعلق رکھتی تھی ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے کہی سنن نسائی کی روایت ہے مَن لَمْ يَا خُز شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا جو شخص جو ہے اپنی موچوں کو نہ تراشے وہ ہمیں سے نہیں اور اسی سے ملتی جو کی دونوں فیطرہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں یہ صاف صفائی سے اور ان کا پاکیزگی سے تعلق ہے دوسری روایت جس کے اندر آپ نے فرمایا ہے وہ ہمیں سے نہیں اس میں آپ نے فرمایا اور کہا یہ روایت مصنط احمد کی آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے زیر ناف کے بال نہ کٹے ناخن نہ تراشے اور موچے نہ کٹے وہ ہمیں سے نہیں مطلب جو ان کا اپوائنٹڈ وقت ہے جو چالیس دن میں زیر ناف کے بال موچ کے بال اور ناخن چالیس دن اس کا وقت ہے یاد رکھی جو صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چالیس دن کا وقفہ دیا کہ اس کے اندر اندر ہمیں ناخن تراشوانے ہیں زیر ناف کے بال نکالنا ہے بغل کے بال صاف کرنا اور موچے تراشوانا ہے یہ کام چالیس دن کے اندر کرنا ہے میکسیمم لیمٹ فورٹی فورٹی کے بعد یہ گناہ یاد رکھی تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے موچوں کے ناتراش ہیں اس لیے کہ یہ تحرماتے ہیں اور کہتے ہیں اور آپ نے کہا عقیدے سے اس روایت کا عقیدے سے بھی تعلق ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں یہ سنان ابو دعوت کی بھی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساپوں کو ختل کیا کرو جو ان کے انتقام سے ڈر جائے تو وہ ہمے سے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا یہ روایت بھی سنن ابو دعوت کی آپ فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّ مَنْدَىِٰ الَا أَسْبِيَتِن وہ ہمے سے نہیں ہیں جو أصبیت کی دعوت دے تاثب کی دعوت دے فرما تھے وَلَيْسَ مِنَّ مَنْ قَاتَلَ آلَىٰ أَسْبِيَتِ وہ ہمے سے نہیں ہیں جو عذبیت تاثب کی بنیاد پر قتل کرے اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں جس کی موت عذبیت پر ہوئی ہو تاثب پر ہوئی ہو وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو عذبیت کی بنیاد پر لوگوں کو پکارے یا لوگوں کو بلائے اس کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو عذبیت کی بنیاد پر کسی کا قتل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جس کی موت عذبیت کی تاثب کی بنیاد پر آئی ہو بڑی اہم حدیث سجاد رکھی تاثب کی بنیاد پر خطل کر رہے ہیں تاثب کیا ہے ابودعوت کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاثب یہ ہے تاثب یہ ہے کہ ایک آدمی ناحق اور ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دے یہ تاثب ہے اپنے لوگوں کا ساتھ دے ناحق اور ظلم میں اپنی قوم اپنے لوگوں کا ساتھ دے تو وہ ہمیں سے نہیں جو تاثب کی دعوت دے نفسوں سے نکالے آئیے دسفیر آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راویہ آپ نے فرمایا اور کہا اور آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز کا دعویٰ کیا کسی شخص نے اگر ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی کسی نے دعویٰ کر دیا یہ گھر میرا یہ پلوٹ میرا یہ زمین میری یہ کاروار میرا یہ گھر میرا تھا یہ فون میرا تھا یہ میرا فلان چیز فلان چیز فلان چیز میری تھی جو اس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آنکھ بنا ایسی چیز پر اپنا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی وضاحت یوں بھی کی تھی ایک زمین کے اختلاف میں دو صحابہ لڑ رہے تھے کہ یہ میری ہے اور یہ میری ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں دونوں میں سے کوئی غلط تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا دونوں کی غلط فہمی ہوں کہ ڈسپیٹڈ لینڈز کبھی ہو جاتی ہے نا کھیتوں کے بیش کی زمینیں ہوتی ہیں ڈسپیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بندارہ وہ بیش کا کون سا تھا وہ سرگ گیا ادھر ہو گیا وہ کوئی ڈسپیٹڈ لینڈ تھی صحابہ میں وہ دونوں نے ڈسپیٹ کیا ان میں اختلاف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا آپ نے کہا ٹھیک ہے کیا اختلاف ہے تو کہا یہ زمین یہ کر رہا اس کی ہے اور میں کہتا ہوں یہ زمین میری آپ نے کہا ٹھیک میں یہ زمین کا فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن یاد رکھو چونکہ میں خاضی اور جج ہوں مجھے نہیں پتا تم میں سے زمین کس کی ہے لیکن ہو سکتا ہے جس کا حق ہو وہ حق بیانی نہ کر پائے وہ اچھی زبان بولنا پائے اس میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہہ کر وہ اپنا حق لے سکے جس کی بنیاد پر جو آدمی جس کا حق نہ ہو لیکن بات بہت اچھی کرتا ہو دلائل بہت اچھی دیتا ہو میں اس کا حق اٹھا کر اس کو دے دوں تو یاد رکھنا میں نے جہنم کا ایک حصہ اٹھا کر تم کو دے دیا مطلب جج پہ کوئی بات نہیں آئیں گے چونکہ اس کے سامنے جو پیش کیا جائیں گے وہ فیصلہ کریں گا اگر وہ عدل پر ہے لوگوں میں نائنصافی نہیں کرتا ہے اب تم دونوں اگر ایک دوسرے کو غلط بیانی سے لے رہے ہو چونکہ میرے پاس تو جو بات ہوں گی میں اس سے فیصلہ کروں گا تو یاد رکھو میں جہنم کا ایک حصہ اٹھا کر تمہیں دے رہا ہوں تو پہلے صحابی نے کہا اللہ کے رسولی زمین میری نہیں ہے اس لئے نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اس لئے چھوڑ دیا اس لئے کہ ان کے تقویٰ تھا در گئے کہا ہی زمین میری نہیں ہے دوسرے نے کہا اللہ کے رسول زمین میری بھی نہیں ہے جو کرنا وہ کر لی جب ہم دونوں اس پر سے اپنا ڈسپیٹ ہڑا لیتے ہیں سمجھ رہے آپ بات کو تو کتنے دن ہم جییں گے آپ نے کسی کا حق مار لیا کتنے دن فائدہ دیں گا بتائیے لیکن آپ سے ہم فرما رہے ہیں کہ آخرت میں وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم مان لے اور زمین کی تعلق سے آپ نے ایک دوسری روایتیں فرمایا جو شخص کسی کے ایک بالش زمین ایک بالش کہتے ہیں ایک عام زبان میں رفلی نائن انچز ہوتا ہے بالش زبان یہ ہاتھ سے رفم آپ نے کے حساب وہ کہتے ہیں بالش ہاتھ ٹھیک تو کہا ایک بالش زمین کسی کی غازبانہ طور سے ظالبانہ طور سے لے لے روز خیامت اللہ اس کو سات زمین نیچے دھسائیں گا ایک روایت میں اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ اس کے گلے میں سات زمین کے وزن کے برابر طوق دالیں گا صرف ایک بالش زمین سات زمین سیون ارث جس کو کہیں گے گلے میں دالیں گا ایک کڑا بنا کر دالیں گا اور دالنے کے بعد اس کو آسمان کے اوپر سے نیچے چھوڑ دی جائیں گا زمین کے طرف اور وہ گریں گا اس کے وزن کے ساتھ کسی امپیکٹ سے زمین پر آئیں گا سات زمین جسے گلے میں آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز گرنا شروع ہوتی تو اس کا وزن کے اعتبار سے اور جتنا لمبا گرتی اس کا ایکسلیریشن مرتا جاتا ہے اسی لئے وہ جو آسمان سے چیزیں گرتی آ کر وہ ہوتی تو چھوٹی ہے لیکن اتنے لاکھوں میل کی رفتار سے آتی ہے کہ جب ٹکراتی ہے تو بمکیز حل کر دیتی ہے لاکھنا ہے نا اندازہ لگا سات زمین کا تو صرف زمین کے بارے قاضی بانا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ظلم کیا ہے ظالمانہ طور سے تم کوئی چیز لے لو چین لوگ آزے باناتا ظلم کیا ہے تو کہا اگر تو کسی کی پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کریں کتنا ظلم کرنے سے انسان جہنم میں جائیں گا کتنا ظلم ہو صحابی کا سلوات تو آپ نے فرما اگر تو پیلو کی لکڑی کے برابر مطلعہ مسواک کے برابر بھی کسی بھی جیسا کہ ایک اور روایت میں اور الفاظ آتے ہیں بہرحال بہت سی ہے ایک اور یاد آری بہرحال تو رکھ دیتا ہوں کہ آپ صاحب فرما جو نکاح نہ کرے بے وجہ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہیں آپ سنتے نا نکاح ہوں میں سنتی پھر اس کے بعد اس کا حقصہ تھا وَمَنْ رَغِبَانْ سُنتِ فَلَيْسَ مِنِّ اس میں بھی لفظ ہم میں سے نہیں ہی کہا ہے ایسی اور بہرحال بہت سی روایت تھی میں نے خلید دس خاص خاص جو تھی بلالچون کی رکھنی کوشش کی لہٰذا جو نکاح کی ستا